السلام علیکم دوستو میں ہوں بلال دوستو دنیا میں موجود ایک ایسا بندر جس کو فانسی دی دی گئی لیکن اس بندر نے ایسا کیا کیا تھا کسی اتنی بڑی سزا ملی اور جہاں بندر کو فانسی دی گئی تھی اب اس جگہ کو کس نام سے فکارا جاتا ہے اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اس لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی بھی چیز نس نہ ہو سکے اور مزید اسی طرح کے انفومیٹی ویڈیوز ڈیلی دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایک ان کو ضرور دبائیں تو چلیں ویڈیوز شروع کرتے ہیں دوستو انگلنڈ میں ایک ٹاؤن ہے جس کا نام ہوتپول ہے اس خوبصورت ٹاؤن کے ساتھ سمندر بھی موجود ہے جہاں آپ کو ہر وقت بہر اجاز کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن یہ ٹاؤن اس وقت مشہور نہیں تھا بلکہ ایک بندر کی وجہ سے مشہور ہے دوستو اس ٹاؤن میں آپ کو اسی بندر کے مجسمیں بھی بنے ہوئے نظر آئیں گے یہ مجسمیں یہاں جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں لیکن دوستو یہ بندر کون ہے اس کہانی کے لیے ہمیں دو سو سال پیچھے جانا پڑے گا اٹھارہ سو تین سے اٹھارہ سو پندرہ تک فرانس کا مشہور حکمران نیپولین مختلف ملکوں کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا برطانیہ بھی اس لسٹ میں شامل تھا برطانیہ میں لوگ ڈرے ہوئے تھے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فوج میں برتی کر رہے تھے تاکہ جنگ کی صورتحال میں ان کی تیاری مکمل ہو سکے دوسرے دور میں ہوای جہاز تو نہیں ہوتے تھے اس لئے دشمن فوج سمندر کے ذریعے دوسرے ملکوں پر حملہ کرتی تھی اس لئے برطانیہ میں سمندر کے اندر بڑے بڑے واش ٹاورز بنا دی گئے تھے تاکہ اگر نیپولین کی فوج یہاں سے حملہ کرے تو ان کو بروقت پتا چل سکے ان ٹاورز میں ہر وقت فوجی الٹ رہتے تھے دوسرے اسی دوران فرانس کا ایک بحری جہاز کسی طوفان میں پھنس گیا اس بحری جہاز پر سمان موجود تھا اور یہ تجارت کی گرز سے کہیں جا رہا تھا بحری جہاز میں موجود سب لوگ مارے گئے سوائے ایک جانور کے دوسرے ان دونوں بحری جہاز کئی مہینوں تک سفر کرتے تھے دوسر سال پہلے لوگ سمندر کے ذریعے تجارت کرنے کے لئے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے کئی مہینوں تک ایک بحری جہاز پر سفر کرنا آسان کام نہیں تھا اس لئے لوگ بحری جہاز میں اپنے انٹرٹینمنٹ کا انتظام بھی رکھتے تھے جیسا کہ ایک بندر جو بحری جہاز میں لوگوں کو کرتب دکھاتا تھا دوستو اس بحری جہاز میں بھی ایک بندر موجود تھا جو اس طفان میں بچ گیا تھا اس بندر نے فرانس کی آرمی کی یونی فارم پہنی ہوئی تھی اب اس بچارے کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کس مشکل میں پھنسنے والا ہے دوستو جب یہ جہاز کنارے پر پہنچا تو اس وقت وہاں ہارٹ پول کے مچھیرے موجود تھے ان لوگوں نے جب ایک بحری جہاز کو دیکھا جس پر فرانس کا جنڈا بنا ہوا تھا تو یہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے ان لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ بحری جہاز ان لوگوں کی جسوسی کرنے یہاں آیا ہے ان لوگوں نے اس بحری جہاز کی تلاشی لینا شروع کر دی تو اندر سے ایک بندر برامد ہوا وہی بندر جو بحری جہاز میں لوگوں کو کرتب دکھاتا تھا دوستو ان مچھیروں نے اس سے پہلے کوئی فرنچ انسان نہیں دیکھا تھا یعنی ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ فرنچ زبان کیا ہوتی ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی بندر کو اپنے سامنے دیکھا تھا ان کے علاقے میں بندر ہوتے ہی نہیں تھے اب ان لوگوں نے بندر کو اس بندر کے کنارے کھڑا کر دیا اور اس سے سوال کرنا شروع ہو گئے کہ تم کون ہو یہ بچارہ بندر اپنی زبان میں چیختا رہا ان مچھیروں کو لگا کہ اس بندر کو ٹریننگ دی گئی ہے اور یہ بندر فرنچ زبان میں بات کر رہا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دوستو یہاں ایک اور عجیب بات تھی ان دنوں برطانیہ کے خبارات میں نیپولین کی عجیب و غریب تصویر چھپا کرتے تھے یہ کافی مزایہ سی تصویریں ہوتی تھیں اسی لئے ہارٹ پول کے رہنے والے لوگوں کو یہ بندر نیپولین جیسا ہی لگا اور ان کا شکی کی ان میں بدل گیا یہ بندر یہاں جسوسی کرنے آیا ہے اور اس کو نیپولین نے بھیجا ہے لوگ شدید گسے میں آ گئے اور ان لوگوں نے اس بندر کو سزا کی طور پر فانسی دینے کا فیصلہ کر لیا دوستو اس زمانے میں برطانیہ میں ایک بریڈ کا پیس چڑھانے پر سریاں فانسی دے دی جاتی تھی اس بندر کو تو یہ لوگ جسوس سمجھ رہے تھے تاریخ عجیب کہانیوں سے بری ہوئی ہے بہرحال ان لوگوں نے اس بندر کو سمندر کے کنارے ہی فانسی دے دی تھی ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایک عام سا بندر ہے جو صرف کرتب دکھاتا ہے تب سے اب تک ہارٹ پول کا یہ چھوٹا سا ٹاؤن جہاں ایک لاکھ سے بھی کم لوگ رہتے ہیں اس بندر کے حوالے سے مشہور ہے یہاں آپ کو جگہ جگہ اسی بندر کے مجسمیں بنے ہوئے نظر آئیں گے یہاں رہنے والے لوگوں کو مونکی ہنگر کہتے ہیں یعنی کہ ایسے لوگ جنہوں نے ایک بندر کو فانسی دے دی تھی تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آنے کی سورٹ میں لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبا دیں تھانکس فار واشنگ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ